السلام علیکم ویورز کیا علی خیریت سے ہیں آپ تمام امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو ٹریجیشنل ہوم جو قدیم زمانے کی تعمیرات کر ہیں اس کے ڈیزائن ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے بنایا تھا اسکردو رزیسنا تھنگ جو ہے جی وی سکورٹ کے ساتھ داہور کے کلائنڈ ایک تھا اس کے لئے ہم نے ان کی فرمائش پر گرب تعمیر کیا ہے ہم آپ کو اس کا اپ ڈیٹ اور جو اندر جو ٹریجیشنل اور انٹریل ڈیزائننگ ہے وہ ٹریجیشنل چیز مکس کیا ہے لگجری پلس ٹریجیشنل پہلے ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کام اندر کا پلسٹر وغیرہ دیواریں کچھ مٹی اور گاڑے کے ساتھ بنایا ہے گاڑے کی مٹی کے ساتھ ہم نے بنایا ہے تاکہ اس میں سردیوں میں گروہ اور گرمیوں میں تھنڈا رہے اور آگے آپ اس کا پلسٹر کیا ہے اس کے بعد اس کو پانی ترائی کر رہے ہیں پانی کیورنگ کر رہے ہیں کیورنگ کے بعد اس کے اوپر فینیشنگ کا کام ہوگا انشاءاللہ ٹائل وغیرہ یہ واش روم ہے واش روم اور یہ کچھن ہے کچھن کے اندر ترائی ہوں گے ترائی کے بعد اس کو سکنے کے بعد جو ہے بعد میں ہم اس کے اوپر ٹائل وغیرہ لگیں گے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں جو نیا آئینے والے ہمارے ویورس ہیں ان کو ہم ہمارے چینل پر نیا آئے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور جو نئے دوست حضر آپ جو بھی آپ اس طرح کا گرب وغیرہ بنانا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں ہمارے فون نمبر ہے 0346 1425 110 اور ہمارا جو ہے یہاں کا لوکل گلگت بلستان کا جو لوکل نیٹ ورک ہے 0355 69 14 941 یہ بھی ہمارا کنٹک نمبر ہے باقی ہم اس کے ڈیسکریشن میں ہم آپ کو ہمارا نمبر بھی دیکھیں گے باقی آپ ٹوٹل اس میں جو کام سفائی کے ساتھ ہم نے کیا ہے ہر چیز پیچھلی کا وائرنگ اور پلستر وغیرہ جو ہے گارے مٹی کے ساتھ یہ ہمارا لائنمنٹ الیکٹرکشن جو پیچھلی کا پیٹنگ کر رہا ہے اندر دیوار کے اندر ہم نے پیٹنگ کیا یہ سارا الیکٹرک کام ہے باقی سارا اندر دیوار کے اندر ہم نے اندر وائڈنگ کیا تاکی اس کا لوکس خوبصورت نظر آئیں باقی آپ کمرے ابھی ان کے کام ہو رہے تو انہیں صفائی بھی نہیں بہرحال جن جن کام مکمل ہوں گے اس کے حساب سے اندر کا صفائی ہوں سارا ساب ستر کام ہم نے کیا چیز خوزرتی اور دیسی ماحول میں جو گھر بنائے ہم نے بہت خوبصورت رو تھی عالی خوزرتی نیچرل ماحول میں ہم نے یہ گھر کتنے مہارت کے ساتھ ہم نے کام کیا ہیں ٹھیک ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ٹوٹول مٹی اور لکر کا کام اس میں زیادہ استعمال ہوا گھر میں باہر بھی اندر بھی فرج پہ ہم نے ٹائل لگ آہ ٹف ٹائل اور جو ہم ٹی ویلاش میں ہم نے کام ماروال اس پہ ہم نے فرج پہ کام کیا بہت خصورت نظر آئیں گے آپ انشاءاللہ جا کے آپ کو دکھائیں گے اب یہ بیجلی کا فٹنگ وغیرہ آپ دکھائ رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو گائرے مٹی کے ساتھ ہم نے گائرے بنائے جو پلستر کے رئے جو بناتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کے فنیشن یہ گاڑے مٹی کے ساتھ پلستر کیا اس کے اوپر جو جو ہم میٹی میں ڈالتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں میٹی اور چگنائی میٹی اور چگنائی میٹی بھی چگنائی میٹی کے ڈلے پڑے میں مکس کر اس کو پسا کے آگے لائے ہیں پانی میں مکس کریں گے اس کو دویں گے نمک بھی تھوڑا ڈالیں گے اس میں صفائی وغیرہ آ جائیں ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھیں گاڑے میٹی بنا رہے پلستر کے لئے یہ میٹی بنا رہے اس کو پہلے ہم ریت تھوڑا ڈالیں سمنٹ بھی ڈالیں ریت بھی ڈالیں گاری مٹی اور چکنائی مٹی اس پارا میس کر کے اور بوسا جو ہمارا بوسا ہوتے ہیں بوسا بھی ہم نے ایڈ کیا تاکہ اس کا پکڑ اور مضبوطی ٹھنٹ محسوس کریں چکنائی مٹی کی ڈلے ہم توڑ کے پسا ہم نے اس استعمال کیا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں مزدور کام پر لگا ہو ہیں مٹی کو سیتر پی ساتے ہیں اس کو چھانی وغیرہ جال جالی میں اس کو چھانٹیں گے چھانٹی کے بعد اس کا خالص مال ہم اس میں استعمال کرتے ہیں پلیسر میں مزدور لگے ہو ہیں محنت کر رہے ہیں دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کتنے مہارت کے ساتھ کتنا ہائی سار ہم نے ہاتھ پہ کام کیا ہے جو پرانے زمانے میں اس طرح استعمال ہوتا تھا کام ہاتھ سے لیا جائے تھا سار کام تو آپ کو بھی ٹیڈیشنل چیز گلگت پلستان اور پہاڑی علاقوں میں جو کام ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مکان کا جو لکھ ہے آپ کتنا خوبصورت نظر آرہے ہیں آپ کو باہر سے سوکھا ہے اور تیار ہو گئے پلستر وغیرہ کمپلیٹ لیں اور گریس کردو کا موسم ہے کام گر کا ہمارے لاہور کا کلائن ہے اس فارم ہاؤس ہم بنا رہے ہیں تو گار مٹی کے ساتھ جو گر بلستان کے ماحول ہیں اور ثقافت ہیں اس کے حساب سے ڈیماند کے تحت ہم نے بنائے لکڑ کا دروازہ ہم نے بنائے سفیدہ درک ہے اور دروا دروا کوشش کی ہے خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہیں سارا اندر سارا سامان پڑا ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہت جل آپ دیکھ سکھ جائیں اس کا لک فائنل میں کیا ہو گا ٹھیک ہے نا آگے ٹائل وغیر ہمارے پہنچا ہوا سامان ہر چیز سامان پہنچا ہو ہے کچن کا کام شروع ہو ہے اندر دروازے اور کھرکی کام شروع ہے ساتھ میں سارا کام ایک دم سے کام ہو گئے ہیں اندر کا ٹی لانچ ہے یہ کمرے ہیں کمرے کے اندر ہم نے پتھر لگ تھا پتھر کا لک اچھا ہو نا تھا کیونکہ ایک شار ٹیم میں ہم نے کر دیا ہے یہ اندر واشرون کے اندر ٹائل وغیرہ لگ چکے ہیں باہر دیوار ہر چیز کمپلیٹ ہیں بجلی وائرنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہے یہ سب کچھ ایک ساتھ ہم مکمل کر رہے گزر وغیرہ پانی تھنڈا گرم سردی میں گرم اور گرمی میں تھنڈا پانی یہ ہمار یوپیس سسٹم یوپیس سولر کا نظام سارے دیا ہوئے اس کے لیے یوپیس نظام کمرے میں ہم نے سارت بنائے ہوئے اندر کمرے آپ پینڈ شینڈ ہو رہے آپ دیکھ سکتے ہیں پینڈ شینڈ زور سے ہو رہے گرمی پر جالی وغیرہ لگ رہے اور کاری گر ہر چیز ٹائم پر ہم کام مکمل کرنے کے کوشش ہیں دیسی لوگ آپ دیکھ سکتے آپ کمرے کی جو اندر والا لوگ ہیں آپ کمینا خوبصورت نظر آرہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی اس طرح دیسی لوگ میں گھر بنائے چاہتے ہم سے رابط کریں خوبصورت بلپ ہم نے ڈیزائن کی طور پر یہ مانگوائے ہیں ہم نے اس کو روم کے لئے ہم ہم انٹیرئیر ڈیزائن ہم نے کر دیا خوبصورت لوگ اور فرش پر ہم نے ٹف ٹائل لگا دیا ہیں اندر شش وغیلہ بھی لگ چکے ہیں ہر چیز ٹائم پہ ہم کام ہو رہے ہیں آگے ہم یہ پین شین ہو رہے ہیں اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ تیزی سے کام کر رہے ہیں تو لوگ بھی آپ دیکھ سکتے اندر پہلے والے لوگ اور آپ پہ والے لوگ کافی خوبصورت نظر آرہ ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک تو میرا حضو بھی انہا بول چال سپیٹ کیونکہ ہم دیار بھی لگ ہیں تو آپ کو سمجھ بھی نائے تو ہم سراب تک رہے ہیں مہارات کے ساتھ کارگر بھی اچھی لائے ہم نے ٹپ ٹائل وغیرہ لگ چکے ہیں کمرے بالکل نوے پرسن کام مکمل ہو گیا یہ واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو واش روم دکھائیں گے یہ کمرے کے اندر انٹیری ڈیزائن ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظر آرہ رہے بلپ وغیرہ ہر چیز ایک جو چیز چیز کے حساب سے ہم نے چوائز کیا آپ دیکھ سکتے ہر چیز خوبصورت یہ سولر پیڈل وغیرہ باہر لانچ جہاں پر گارڈن وغیرہ ہے بنائے سارا ان نمبر سا گارڈن ہے تو اس میں ہم نے سولر کا بھی انتظام کیا کیونکہ یہاں سکردو میں تھوڑا لائٹ کا پرابلم ہے تو ہم نے سولر بھی یوز کیا ہے تو باقی لکس آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کا ٹھیک ہے نا اندر کام ہو گرہ یہ دیکھ ہیں ناظرین اندر بیٹ ہو گرہ ہم لگ چکے ہیں پنگ ہے اور لائٹنگ شائٹنگ ہر چیز کمپلیٹ ہے اندر انٹیری آئر کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ ہیں خوبصورت سا گر جو ہم نے بنایا تھا یہ سولر پلیٹ بغیر الگ چکے ہیں ہر چیز کمپلیٹ ہیں اور خوبصورتی بھی آپ دیکھ سکتے گر دیسی لک لگ دستان کے اور ہم نے اس زمین پتھر بغیر الگ کی ہے اب اس کو سیٹنگ ہم نے سپیشل مانگوائے تھا کٹ بیس کو اور کچھن آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سلیفنگ ہر چیز لگ چکے ہیں اور یہ دیکھ سلیفنگ وغیرہ کتنا خوبصورت سے اور یہ کچھن کا مربل جہاں پہ کچھن کیا کہتا ہیں یہاں پہ چولہ وغیرہ لگ چولہ بھی سائٹ پہ چھوٹا سکیجل اس میں ہر چیز آیویلیبل ہے کم کچھ جائس کے حساب سے ہم نے خوبصورت کر کے ہم نے اس کو ایڈ کیا ہے اس میں جو ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیولانچ کے جو فرش ہیں وہ کلنا خوبصورت سے نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نا گرمیوں میں تو گرمیوں رکھے باہر گرمی ہو تو اندر ٹھنڈا موسم رہے گا اور سڈیوں میں آگ جلائیں گے تو کافی زیادہ گرمی ہو جائیں گے ہیٹ اپر رہیں گے تو یہ ایک تھرم اور کور کی طرح کام کریں گے ٹھیک ایک فرش آپ دیکھ سکتے ہیں کمتہ خوبصورت اور کمتہ ہم نے کام کرنے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا بیٹ روم اس میں یہ دوسرا واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی ہم نے ڈیزائن کی نوبصورت سے کیا ہے یہاں شاور سسٹم شاور الگ سے ہم نے بنائے اس کا جگہ بھی چھوٹا تھا مگر 5 10 کا واش روم ہے اس میں سا تین شاور سسٹم اور سامنے ہم نے رکھا ہے یہ واش بیسن دیسی ہم نے یہاں پتھر بنایا ہوا ڈیزائن ہے بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دیویو سی ہم نے لگا دی ہیں یہ واش بیسن یہاں لوکل پتھر سے ہاتھ سے بنائے بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے اور کمرے کا ڈیزائن ہے دیسی لوک میں بہت خوبصورت نظر آئیں گے آپ کو دیسی لوک ہی سارا آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا جو ہمارا بیٹ روم ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پنکھے وغیرہ ہر چیز لگ چکے ہیں اور بیٹ بھی لگ چکے ہیں باقی تھوڑا کافی کام باقی ہیں وہ بھی کریں گے ہم انشاءاللہ خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہیں کام بیٹ بھی آپ دیکھ سکتے سمپل سا دیا ہو ہے دیار کر رکا تو خوبصورت نظر آ رہے آپ پندر واش روم دوسرا بڑا واش روم ہے یہ چھ بھائی بارنگ کا واش روم سامنے من انٹری میں آپ واج بیس اور مینر نظر آئیں سامنے شاور سی سٹرم میں ہم نے الگ بنائے جو لگ جی ٹائپ کا ہم نے بنائے واش روم اور اس سی بھی چکے ایک اس کا بھی کلر بھی سام کلر ہم نے رکھا ہے بہت خوبصورت نظر آئیں گے آپ کو بھی پسند آئیں گے انشاءاللہ ہمارے جو جنہیں بھی انٹریئر ڈیزائن ہیں میں نے کام کیا ہے المصطفی ارکیٹیکچر کے سارے کام کیا ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کرنے تو اس پر کنٹک کریں المصطفی انجینیرنگ بیلڈر اور ارکیٹیکچر ڈیزائننگ سکردو کے نام سے فیس بیو پیج ہے اور ان کا یوٹیوب چینل ہے المصطفی انفارمیٹری ٹی وی جہاں آپ دیکھ سکتے خوبصورت کمی لگ چکے سارے کام ہیں خوبصورتی سے سامان وغیرہ فنیچر وغیرہ بھی پہنچ چکے ہیں اور باہر سولر رکھا ہم نے لائٹ دیا ہوئے رات کو جننگ بیم کو جنر چارج ہوگئے سولر سسٹم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کاریگر جو ہمارا لاہور سے آئی ہوئے ہیں یہاں کبھی لوکل بھی ہیں کام بہت خوبصورت ترکی سے کر رہے ہیں اندر کا انٹیریر ڈیزائن آپ دیکھ سکتے کتنا خوبصورت انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے کاریگر کام بہت تیزی سے ہو رہے ہیں تو لائٹی شاٹ ہر چیز لگ چکے ہیں فین وغیرہ لگ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سے یہ کاریگر ہمارا المصطفہ ارکٹیکچر اینڈ ڈیزائن بیلڈر سکردو کے نام سے یہ باہر چھپر وغیرہ بنائے یہاں پہ دوپ وغیرہ چھاؤں میں بیٹھ کے آرام سچا ایٹی وغیرہ اور موسم کو دیکھنے کے لئے یہاں سے ویوز بہت خوبصورت نظر آئیں گے پہ دریہ آئے سن ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اور شام کے ٹائم اور رات کو بہت خوبصورت موسم ہوتے ہیں چاند نکلنے وقت بہت خوبصورت نظر آرہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر پتھر کا ڈیزائن ہم نے کتنی خوبصورتی سے مہارت کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ لانچ ہے گارڈن بہت اچھر نظر آرہے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس طرح کا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل الف مصطفا انفرمیٹر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بان کریں